نمسکار دوستو میں ڈاکٹر شاکن گفتہ آئیر ویدہ چاری ہے ماتا شاکن بری آئیر دنسی میں آپ کو سعود کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے چکن گونی کے بارے میں چکن گونی ایک وائرل ڈیزئیز ہے وائرل ڈیزئیز یعنی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو وہ وائرس ہے وہ جو مچھر کے کاٹنے سے منوشی کے رکھ میں پہنچتے ہیں تو وہ کون سا مچھر ہے جس کے کاٹنے سے جو چکن گونی ہوتا ہے وہ مچھر ہے ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز التاپکٹس تو یہ جب مچھر ہے جب کسی انفیکٹیڈ پرسن کو کاٹتے ہیں تو اس انفیکٹیڈ پرسن سے جو وائرس ہے اس مچھر میں چلا آتا ہے اور پھر جو مچھر جب کسی دوسرے ویکتی کو کاٹتا ہے تو وہ وائرس اس ویکتی کے شریف میں ٹرانسپر ہو جاتا ہے تو اس کو چکن گونیا کے لکشن پروڈیوز ہوتا ہے یہ لکشن سمانتہ دو سے بارہ دن کے اندر پروڈیوز ہوتا ہے یعنی اس کا انکیویشن پریڈ انکیویشن پریڈ یعنی کہ مچھر کے کاٹنے کتنے دن بعد سمٹم پروڈیوز ہوں گے تو وہ جو انکیویشن پریڈ ہے وہ دو سے بارہ دن کا ہے اور یہ مچھر مکھیتا دن کے سمیمے ہی کاٹتا ہے دن کے ٹائم میں ایک سو دو ڈگری کے لگوک اس کو بخار ہو جاتا ہے دوسرا بہت سارے پیشن آتے ہوتا ہے دوسرا ہمارا شیر ٹوٹ رہا ہے ہمارا شیر میں جکٹن رہتی ہے اگڑاہٹ رہتی ہے اٹھنے کا من نہیں کرتا تو پیشن کو کیا ہوگا اگڑاہٹ ہوگی جکٹن ہوگی اس کے شریر میں اس طرح اس کو کیا ہوگا جوائنٹ پین رہے گا جوائنٹ پین یعنی سمیٹریکل جوائنٹ میں پین رہے گا میکنٹ یعنی اگر ایک ہاتھ میں ہو آتے ہ وہ دوسری ہاتھ میں ہی پین رہے گا اس کے چھوٹے جوائنٹ میں جنرل ہی پین ہوتا ہے جو انگلیوں کے جوائنٹسی ہیں اس میں پین رہے گا انگلیاں منے میں دکشت آئے گا اور پیروں میں درد ہوگا پیروں میں پین رہے گا جوائنٹس میں پین رہے گا کسی کسی پیشن میں سارے جوائنٹ تو یہ سبھی چکنونی کے سمٹمز ہوتے ہیں چوتھا کسی کسی پیشنٹ میں کیا ہوگا کہ خجلی ملے گی ریشیس ملے گے شریر پر ریشیس پڑھ جائیں گے مطلب شریر پر نشان پڑھ جائیں گے لال اور خجلی ہوگی میں بہت زیادہ اور کسی کسی پیشنٹ کو گلے میں بھی درد ہوگا گلے میں چھالے پڑھ جائیں گے تھکاوٹ ملتی ہے بہت زیادہ تھکاوٹ آتی ہے پیشنٹ کو کسی کسی پیشنٹ کو گرہ گرہ رہے گا بلکل بہت سارے پیشنٹ کو سر کا درد بھی ہوتا ہے سر میں بھی درد محسوس کرتے ہیں بہت سارے پیشنٹ کسی کسی پیشنٹ کو ویزول ایمپیرمنٹ بھی رہتے ہیں یعنی دیکھنے میں بھی دکت آتی ہے اور جو ہارٹ سے ریٹیڈ جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا پھر جو آرٹھائیٹس کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا جن کو جوائنٹ بین کے دکت ہوتے ہیں ان میں یہ جو سیمٹم سے بہت زیادہ پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ دکت محسوس کرتے ہیں اور ویسے تو یہ سیمٹم سے سات دن کے اندر ریزول ہو جاتے ہیں پر کسی کسی پیشنٹ میں کچھ ہفتوں سے مہینوں تک بھی چل سکتے ہیں اور کسی کسی پیشنٹ نے کہا ہوتا ہے کہ کافی لمبے ٹائم تک رہتے ہیں سالوں تک بھی یہ سیمٹمز رہتے ہیں تو یہ تھا سب ہی چیکنگونے کے سیمٹمز کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں ہم اس کا ڈیاغنوز کیسے کریں گے ڈیاغنوز کے لئے سب سے پہلے پیشنٹ کے سیمٹم کو اگورڈنگ ہی اس کا ڈیاغنوز ہو جاتا ہے کہ جو اس پیشنٹ سیمٹم بتائے گا اس میں تین کلاسکل سیمٹم ملیں گے جو جیسے کہ فیور رہے گا سویلنگ رہے گی اور گوینٹ میں سٹیپنیس رہے گی تو ایک پروفیزنل ڈیاغنوز بن جاتا ہے کہ اس کو چکنگونیاں ہو سکتا ہے اور اس کی بلڈ کے ساتھ انویسٹیگیشن بھی کی جاتا ہے جیسے ایک تو الیزر ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا اس میں آئی جی ایم کار ٹیسٹ رہتا ہے چکنگونیا آئی جی ایم کار ٹیسٹ اس کے دورہ بھی اس کا پتہ لکیا جا سکتا ہے کہ چکنگونیاں ہے یا نہیں تو ہم بات کرتے ہیں اس میں کیا پریکوشن لینی چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جیسے کی یہ مچھر کے کاٹنے سے بچنا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے کہ فول سلیوز کے کپڑے ڈالنے چاہیے جو اگر پوری کپڑے رہیں گے تو مچھر کے کاٹنے کی سمبھامنا کم ہو جائے گی دوسرا گھروں کے آسپاس پانی اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہیے اگر پانی اکٹھا نہیں ہوگا تو اس میں مچھر کے پنپنے کی سمبھامنا بہت کم ہی جاتی ہے اگر کہیں پر پانی اکٹھا ہو بھی رہا ہے تو اس میں کچھ بندے کیروسین آئل کی اور تھوڑا سا کچھ کرسٹل پٹیشن پرمنٹ پر ڈال دیں گے تاکہ مچھر کی گروہت نہ ہو اور اس میں شریر پہ لگانے کے لئے نیم کا تیر یا پھر سرسو کا تیر لگانا ہے شریر پہ مانش کرنی ہے اس سے مچھر نہ کاٹیں اور گھروں کے اندر کپور گوگل اور نیم کے پتوں کو جلا کر اس کی دھوپ دینی ہے جب کچھ بھی رہا ہے جیسے گھیا توری دلیا کھچڑی ان کا ہی سیون کرنا ہے کیونکہ سپاچے بھونجانے جلدی پچھاتا ہے تو پیچھر کو دکھت نہیں ہوگی اس سے تو ہم بات کرتے ہیں گریلوپ چار کے بار میں کیا گریلوپ چار کرنا چاہیے تو سب سے پہلے اس میں گلوے اور تلسک اگھاڑا چار انچ رمبی گلوے اور دس بارہ پتے تلسکیں کو کوٹ لیں اور کوٹ کے دو گلاس پانی میں بوائل کرنا ہے دوسرا ہار شنگار کے پتے اور پھول ہار شنگار کے پان سے ساتھ پتے اور پان سے ساتھ ہی پھول ان کو دو گلاس پانی میں اوبالیں جب اوبالتے اوبالتے دو گلاس کا ون فورتھ رجے یعنی چار سو ایمل کا سو ایمل رجے اس کو چھان کے گلونا گرم ہی پینے اسے جوائنٹ میں بہت رہت ملتی ہے اور اس میں بی این اوئل یا پھر تل کے تیل سے مالش کریں مساج کریں جوڑوں کی اسے جوڑوں کا درد میں بہت رہت ملتی ہے یہ تھے گرے لوگ چار اب ہم بات کرتے ہیں آئرویدک اوشدیوں کے بارے میں جو ٹکن گونیا میں بہت ہلپ فول ہو سکتی ہیں بہت رہنم سب سے Пہلے بخار کے لئے مہا سدرشن گھنوٹی کی دو دو گولی دن میں تین بار اور گلوئی گھنوٹی کی ایک گولی دن نہیں بار اس کو لینا چرہ کرنا ہے اور اسے بخار میں رہت ملتی ہے دوسرا ضرور کو درد کے لیے بنجے syruff اور بنجے پاوٹر بنجے سیراپ کا دو دہ چم م blooming should & b gå پاوٹر کا آدھا دہ چم م اللہ میں بنجے گراہ لہ جانا ہے اس سے بہت ریلیف ملتا ہے آج کل بہت سارے پیشنٹ ایسے آ رہے ہیں جن میں سارے سیمٹم چکنگونیاں کے ملتے ہیں پرنتو ان کا جو چکنگونیاں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ نیگٹی ملتے ہیں تو ایسے بھی بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہ بھی ریلیف لے رہے ہیں آئرودک میڈیسن کے دوارا اور ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں جو بہت پرانے جن کو دو سال پہلے یا تین سال پہلے چکنگونیاں آیا تھا پرنتو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور آرودک دوائیوں سے لاب لے رہے ہیں تو اگر آپ بھی ہم سے کونٹیکٹ کرنا جاتے ہیں تو نیچے لے گئے نمبر پر سمبر کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فول لگی اگر آپ کو ہیلپ فول لگی سے لائک کریں شیئر کریں آرودک ہیلتھ اور میڈکل سیلیٹڈ موسیقی